موسیقی سلام کریں ناظرین پرگیم ایوان صاحب ہم تک بھی خوش آمدیر اور میں ہوں آپ کے ساتھ نانے میں ناظرین آج دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس سے آپ کو آگاہ کرنا ہے ایک تو جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم بعد میں بتائیں گے لیکن شروع میں ایک خوش آئند اور اچھی خبر وہ یہ کہ کرونا جس طرح سے پھیل رہا تھا جو آج کابینہ کیا اطلاع سوا اس میں حسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ جو اپوزیشن ہے وہ تو یہ جلسے جروز کر رہی ہے لیکن کم از کم حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے جس طرح پرویس خٹک صاحب نے ایک جلسے کی اجازہ بھی مانگی لیکن وہ نے کہا کہ نہیں اور یوں حکومت نے اپنے تمام جلسے جو ہیں وہ ملتاوی کر دیئے کینسل کر دیئے کرونا کی رہی سے یعنی عوامی مفاد کے مد نظر تو کیا اب یہ لازم اپوزیشن پر بھی نہیں ہوتا کہ وہ بھی عوامی مفاد کے کمد نظر رکھتے ہوئے اپنے سیاسی مفادات کی آر میں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی اس طرح ملتاوی کریں دوسری اچھی خبر یہ ہے جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ جی بی سپیکر ساری سندھ میں جو 18 اکتوبر کی جو ایک اپیسوڈ روئی تھی جس میں آئی جی کے اغوا کی کہانی بھی ہم نے سنی اور اس کے بعد مریم نواز شریف کیپٹن سفدر کو کی گرفتاری عمل میں آئی اور قائد ازن کے مزار پر جو بے حرمتی ہوئی ان تمام اپیسوڈ کے پیش نظر ویراول بھوچو زرداری نے چیف آرمی اس کاو سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس کی انکوائری کریں اور آج اس کی رپورٹ باقاعدہ طور پر آئی انکوائری ہوئی رپورٹ پبلک ہوئی جس کی مثالیں ہمیں نہیں ملتی اور اس پر بھی بتا دیا گیا کہ جی یہ 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 ہوا وہ ہم آگے چل کے پرگرام میں بتائیں گے انہوں نے کیٹیگوریکلی جن جو افراد ملاوث ہے ان کو ان کے عوضوں سے بھی ہٹایا انہوں نے کہا کہ جذبات سے فیصلے کیے گئے عوامی مفات کے مدن نظر یا عوامی دباؤ کے مدن نظر بہرحال نہیں کرنا چاہیے تھا ان کی اب جی ایچیو میں ان کے خلاف کاروائی بھی ہوگی یہ تو ہو گئی وہ اپیسوڈ دوسری ایک اور دو تین چیزیں وہ ہم اب پروگرام شروع کر لیے اس پر ہی بات کر لیں گے جو شخصیات ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر نوشین حمد صاحب ہمیں صاحب موجود ہے فیڈرل پارلیمانی سیکریٹری ہے ایمین اے پی ٹی آئی اسلام علیکم حمد صاحب بہت شکریہ آپ کے تائم کا بریسٹر آمید حسن صاحب دیپیٹی انفرمیشن سیکریٹری پنجاب پیپلز پارٹی اسلام علیکم بریسٹر صاحب بہت شکریہ جی آپ کے تائم کا بھی بریگیڈی حریص نواز دیفنس اور پولیٹیکل اینلیسٹ اسلام علیکم بریگیڈی صاحب بہت شکریہ آپ کے تائم کا بھی بریگیڈی صاحب میں ذرا اس لیے کہ آپ سب سے بڑی بات تھی کہ آپ اس سرد میں دیکھتے ہیں دوسرا ہے کہ آپ خود دیفنس ایمیلسٹ ہیں آپ کا ایک بیگراؤن ہے مجھے ذرا سے یہ بتائیں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ میں جو باتیں کی گئی ہیں تو حقیقی طور پر یہ بات تو کیا یہ باتیں واقعی کیلئر ہو گئی کہ حدود کراس کی گئی تھی یا اس میں تجابض کیا گیا تھا معاملہ کیا ہوا اور جی بریگیڈی صاحب نادیہ بات کی ہے کہ شیفہ حمیث صاحب نے ہر موقع پر ہر لمحے پر یہ بات کی ہے کہ قانون اور آئین کی پارداری اور اس کو ہم ہر لحاظ مقادم سمجھیں اور اسی روشنی میں جب یہ ریکنسیڈنٹ ہوا چون نے پلائی بلاور پوٹو ترداری کو بھی رنگ کیا اور پر اس کے بعد we will have inquiry done کور کمانڈر کراسی کو اس میں انچارج بنائے گیا اور انہوں نے انکاری کی 10 سے 15 دن کے ٹونٹی دیگر میں یہ رپورٹ بھی آگئی ہے یہ بہت سوشائن بات ہے کہ یہ ورنہ کبھی آرمی کی inquiry اس کا پبلک نہیں کی جاتی ہے لیکن جو ایک ابحام دیگا ہوا ہوا تھا اور سولیڈ ایکشن کی سیکھتے ہیں اپنشن میں خاص کرتے ہیں جو باتیں کر رہے تھے یہ inquiry نہیں آئی گی کبھی ایسا نہیں ہوگا حالے کے اگر آپ دیکھیں تو تری سار جنرل کو بھی سدا دی گئی ہیں وان سار جنرل کو سانسی کے سدا دی گئی اس سے پہلے بھی لوگوں ہیں بات کی رہے اور یہ ہمارا انڈورمنٹ دیو کوسٹ آف پروسس ہے وی آر بری سٹک کے لیٹھپن لیکن اس کی محرکات میں دور دیکھنے جائیں کہ یہ کیوں ہوا اور یہ inquiry میں یہ لکھا ہے کہ یہ خاص طور پر آپسٹر نے انیسیئیٹیو اس کے بعد دیلت اوور پبلک ریکشن تھا اس کی وجہ سے سب کو دیکھتے ہوئے جب ایسے چونے اور اسپ نے نہیں کھٹی تو اس کے بعد جائے تو گو ٹو ڈا آئی دی پولیس بات کی ہے کہ سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ ایک اتنی امپورٹنٹ ایک انسیڈنٹ ہوا اور جہاں برکازین نے مزار پہ جہاں پر 1.3 کلومیٹر ریڈیٹ کے اندر ان کے مزار سے اونچی کو بندنی نہیں پہن سکتی اتنا تکلدش ہے ان کے باگای قوم کا وہ تو پہلے ہم پوچھیں گے کیونکہ زائی سے بات ہے اگر ریپورٹ آگئی ہے ریپورٹ پبلک کر دی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جس ان گورنمنٹ ہے انہوں نے براور بچہ زرداری نے اس کو خوش آئین قرار دیا ہے اس کو خیر مقدم کیا ہے اس کا اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس سے جو ادارے کی ساکھ ہے اس پہ ایک مذبت اثر پڑے گا اب بیریسٹر آمیر صاحب اب آپ یہ فرمائیں کہ ایک چیز جو آپ چاہتے تھے اور آپ لوگا دیلینہ مطالبہ بھی تھا چیف فارمی چاہتے کیا وہ پورا ہو گیا ایک چیز جو ہوئی تھی اب جو بائیس بنی تھی جو بنیاد بنی تھی وہ بنیاد یہ بنی تھی کہ قائدعظم کی مزار پر یہ پولٹیکل ایکٹویٹیز کی اس طرح سے ہاتھے میں اور وہ بھی اندر جا کے نارے بازی جس کو آپ کی حکومت میں بھی آپ کی پسند گورنمنٹ نے نامناسب قرار دیا تھا اس پہ اب آپ پر آپ پر نہ سہی آپ کے جو پی ڈی ایم پہ آپ کے حلیف ہیں کیپرن سفدر صاحب یا جو بھی ان کی پارٹی سے ان پہ بھی اب لازم نہیں ہوتا کہ وہ بھی اپنا فرض ادا کریں اور کمسکم اسے ایک معذرت ہی کریں اپنے روئیوں پہ بہت شکریہ جی ایک تو یہ خوش آئند ہے چینلن بلاول بھٹو نے جو ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ بڑی غیر مناسب بھی تھی اور خطرناک بھی تھی کہ ریاست کے دو اداروں کا باہم پسادم تھا اور بڑی بدکسمتی تھی کہ ایک صوبے کے آئی جی کو اس طرح سے اغوا کیا گیا تھا میرا معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ بلاول بھٹو زداری صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ وہ اغوا ہوا بلاول بھٹو زداری صاحب نے کہیں اس کا ذکر نہیں کیا چیف منسٹر نے کہیں اس کا ذکر نہیں کیا میری بات سنیں میری بات تو فرمائیے نادیہ صاحبہ مجھے سوری رائٹ تو ہے نا بات تو کر لینے دیں جو بھی ہوا چلیں آپ جو کہتے ہیں وہ ہو گیا کچھ تو خیر ہوا تھا نا جس کی انکوائری ہوئی ہے اور پھر کچھ ایسا بھی ہوا تھا کہ ان آفیسرز کو ان کے عدووں سے اٹھایا گیا ہے وہ کیا ہوا تھا چلیں وہ آپ بتا دیں میں وہ لفظ استعمال کر لیتا ہوں میں نہیں کوئی اپنا لفظ استعمال کرتا آپ کر دیں میں بتا دیتا ہوں لیکن بارال کچھ ہوا تھا جو کہ غیر مناسب تھا غیر قانونی تھا اور اس کے اوپر ایکشن لیا گیا اور انہیں ان کے عدو سے اٹھا دیا گیا اب جہاں تک بات رہی کیپٹن سبتر صاحب کی کیپٹن سبتر صاحب کا معاملہ ان کی اضافت کا معاملہ ہے سندھ گورنمنٹ کا جو کرنا تھا ان کے خلاف کیس بن گیا معاملہ کوٹ میں چلا گیا انہیں ریس پی کیا گیا کوٹ نے ان کی بیل بھی لے لی اب ان کا ٹرائل ہوگا اب یہ معاملہ عدالت کے اندر ہے جس تنی سنگین نویت کا جرم ہوگا اتنی سنگین سزا ملنی چاہیے یہ قانون ہے سم گورنمنٹ اور سم کے ساتھ کوئی ایکشن لیا ہی نہیں تھا جہاں تک بات رہی جی دیکھیں ایکشن تو ہوا نا سم گورنمنٹ اور سم کہتی ہے ہمارا تو کوئی اس میں رول ہی نہیں تھا ہمیں تو خود باہر سے پتا چلا گورنمنٹ اور سم کہتی ہے ہمیں تو بہت سے پتا چلا جی جس میں بھی ہوا ایک کام ہو گیا وہ اب پولیس نے کیا یا رینجرز نے کیا کیا انہیں میجسٹریٹ کے پاس پیش نہیں کیا گیا کیا ادھر سے ان کی بیل نہیں ہوئی مجھے بتا دیں کہ اس پہ بریگیڈیر صاحب بتا دیں کہ کیا کیپٹن سفدر کو فوری طور پہ مزارک آئیت کے اوپر پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے کیا ہونا چاہیے آپ بتا دیں نا جو کہانین ہیں اسی پہ مجھے در آمد ہوگا وہ میجسٹریٹ بیٹھے ہیں وہ سیچن جیجز ہیں وہ ہائی کوٹ ہے وہ کوئی فیصلہ کر لے گی اب یہ کام ان پہ چھوڑ دیں نا جو غلطی ہوئی تھی وہ مانی گئی وہ خوش آئند ہے اور اداروں کی استصادم کو روکا گیا وہ بھی خوش آئند ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو خوش آئندی قرار دے رہے ہیں وہ چلا گیا ادھر اور آپ اس کا خیر مقدمی کریں وہ اداروں کے اندر معاملہ ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اب بات یہ ہے نادیہ صاحبہ بات یہ ہے جو بات اب نے کی تھی جو ضروری ہے کہ ہر ادارے کو اپنے دائرے اختیار کے اندر رہ کے کام کرنا ہے میں میرے مرضی کے خلاف اگر باہر سڑک پہ کچھ کام ہو رہا ہے اور میں جذباتی ہو کے ہو گیا نا وہ تو بلکل غلط قرار دے دیا بلکل غلط قرار دے دیا ہر ادارے کا اپنا کام ہے میں زیادہ جذباتی ہو کے اپنی مرضی سے قانون کی عملداری کروانے نکل گیا تو پھر جنگل کا قانون ہوگا جو غلط تھا وہ ہوگی ہے نا غلط تھا اس کی کر کے تو کریکشن ہوا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک ادارے نے تو اپنا کام کر لیا ان کی جانب سے غلط ہوا انہوں نے اس کی انکوائری کی انہوں نے اس کی ریپورٹ پبلک کی اور انہوں نے انہوں سے بھی اٹھایا اور انہوں نے کہا اس کی جی ایش کیو میں ہوگی اب دوسری طرف کیا کام ہے بیرسے کے سرما رہے ہیں کہ کیا ان کو فانسی چڑھا دے کیا کرے ان کو دوسری طرف کیا فانسی چڑھا دے سب سے پہلے کوئی آپ کو پسیشن دالے پی ڈی ایم میں شامل بات ہی جمعاتے دی ہیں جو کزشتہ دو سالوں سے ایک ہی ریٹ لگائی ہوتی تھی سیلیکٹیٹ کی اور ایک یہ ہر وقت پروف کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جیسے فوج کوئی پارشل قسم کی کوئی انٹیٹی ہے تو آج یہ پروف ہو گیا ہے کہ فوج بلکل ہے گہر جانب دار ادارہ ہے جس کا مین انٹرسٹ جو ہے وہ صرف قومی تلامتی ہے قومی مفاد ہے قانون اور اس کی پاستاری آئین کی پاستاری ہے تو یہ تو آج ان کے سارے جو دو سال سے جو وہ الیگیشن لگا رہے تھے وہ آج اس کو فریریٹی کے ساتھ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جہاں پر حق اور سچ کی بات ہوگی قومی سلامتی کی بات ہوگی آئین کی بات ہوگی تو فوج جو ہے وہ بلکل اس کے مطابق چلے گی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ بھی کیپٹن سفتر نے وہاں پر قائد کے مزار پر کیا تھا کہ وہ قابل معافی ہے یا اس کے اوپر قانون کے مطابق عمل درامت نہیں ہونا چاہیے یہ چیز تو ایک طرف ہو گئی اگر اپنے آپ کو چیک کیا ہے تو وہ بھی قانون کے پکڑ میں آتے ہیں ان کو بھی قانون کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ بھی ڈیٹ کرنا چاہیے اب ظاہر ہے کہ یہ پوج کا ایک انٹرنل معاملہ ہے پوج نے جب اس کو اپنے اوپر لے لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایج کیو میں اور پوج اپنے طور پر اس کی انویسٹیگیشن کرے گی تو وہ اپنے طریقے سے کرے گی اور ہمیں ان کے اوپر پورا اعتماد ہے کہ وہ ایک بلکل کلیر ایک اس کے اوپر ایکشن ہوگا اور جو بھی ان لوگوں کی اگر کوئی ان کا پرووگ ہوتے ہیں اور ان کی سزائیں جو بھی بنتی ہوں گی تو اپنے پورٹ کے رولز کے مطابق جو ہے وہ ان کو اس کے ساتھ سے دیل کریں گے مگر اس کے اوپر ہم سب کو اس ادارے کے اوپر پوری طرح اعتماد ہے کہ وہ جو بھی کریں گے وہ بلکل قانون کے مطابق کریں گے اور کسی قسم کی اس کے اندر پارشیلیٹی یا فیبلٹیزم نہیں ہوگا نہیں ڈاکٹ سابا میرا سوال بیسکلی یہ تھا کہ کیا مجھے سبا مجھے ایک موقع دیں گی چھوٹا ساب جی میں آتی ہوں گر اسیس صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں ڈاکٹ سابا میرا سوال بیسکلی یہ تھا کہ کیا جو دوسری طرف ہوا ہے اب ایک ادارے میں اپنا کام کر دیا ان کی طرف سے کچھ نہ صحیح تو ایک معذرت تو کمت کا بنتی تھی انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ ریپورٹ ہی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں یہ بھی یہ بھی ایک بلسیس انسر ہے مثلا پیپلز پارٹی جس کی حکومت ہے وہ خیر مقدم کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں دیکھیں جی ریجیکٹ کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ریجیکٹ کس طریقے سے کرتے ہیں میں سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ہائے پلیٹ فارم کے اوپر اس کا ڈیسیزن ہوا ہے اس کے اوپر جو بھی انکوائری ہوئی ہے وہ ایک ہائے لیگل کمیٹی ہے جس نے اس کے اوپر انکوائری کر کے اپنا سچلا کی ہے تو ریجیکٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو اگر ہم اپنے اداروں کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے تو میں سمجھتی کہ پھر ہماری نیشنلزم کے اوپر کوسٹن ہوگا تو یہ بھی ہے یقلی ریو equalی کہیاں سے یہ رہی کنیسون کے اوپر بسیسیر دیگترنم کسی یہ رہی کچھ کسی کسر کسی بiénیدی reset کیسی ninguém پاپر کی کی اور فرس کو کمدور کرو لیکن جانتے ہیں مینے تک سیمولی پیگرشن اگر پیگرشن سرانگ ہوگی فرس سرانگ ہوگی پیگرشن سرانگ ہوگی اور سیکنڈ یہ کہ یہ چب درد جساب جو ہیں کس کل پر ایرو بنے ہیں بہت اچین انہوں نے کام کیا تھا اس کے پیرشنگ گورمن کو ایوال پیپل پارٹی کو چاہید ہے پیش کی گھٹاتے ہیں اگر لوگ یہ کاجانم کی تطلب سے بڑھ کے کوئی پاکستان میں چیز نہیں ہے کیوں نہیں ہے ایسی پی نے ایسی پی پارٹی بات کوئی آ جا کی کٹوائے نمبر ایک بات کی ہے نمبر ٹو بات ہے ان کے ریجکشن کے بات یہ بات ہیں انجن آنیاں کے پر یہ انکوری کرے گی اور سیکنڈ یہ کہ اپنی اپورٹن انکوری کی گئی ہے اس کے اپورٹن لوگوں کو ان کی سرویس خط خراب ہوگی ہے میں نے توڑی سرویس لبیلے میں سرگی تھی تیس سال کی وہ خراب ہوگی اور سیکنڈ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیوں پولیس کی کمزوری کتنی ہے آئی جی پولیس کو کیسے لے کر گئے یہ انکی اتھاریٹی سب سے بڑی کمزوری آئی جی پولیس نے دکھائی ہے ان کے پولیس کے لوگ ایڈیشنل آئی جی دی آئی جی ایس پی سہ چو سب چوٹی کے لے گئے ان کے خلاف کیا کر رہی تھی برگیری صاحب مختصر برگیری صاحب مختصر مجھ سے یہ بتائے گا کہ اس سیند حکومت کی کیا اب سیند حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے سب مختصر بتا دیں برسیس صاحب کی طرح بلکل دیکھیں بلاوی بٹو نے بہت اچھی بات کی ہے بلکل آپ کہیے کہ پولیسیل گورمنٹ کو کینڈیڈ انکواری فیر انکواری کی ریپورٹ دیں جو وہ دیکھتے ہیں جو عendis کی بیٹی اچھی بات کی اچھنا جو گورمنٹ کو دیں قرام کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو تیس دین انکے بھی مکمل ہو رہے ہیں کار 18 جو ہی؟ جو ہی ہی زبین جی کرنی گی جی کلکل جی برسیو صاحب دیکھیں جو بھی ہوگا ایک بات تو پہلے کے کپٹن صدر صاحب پہلے کپٹن رہے ہیں فوج کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اچھی ٹریننگ لی ہوتی تو شاید آج کسی بے دارے کو ان کے اوپر اعتراض نہ ہوتا میرے خیال سے اتنا آپ کیپٹن سفدر کی ٹریننگ پر سوال اٹھا رہے ہیں اور جی میں سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ اگر ان کے اوپر اعتراض تو تو وہ نائل ہوئے نا میری بات تو سننے اور میں برگیڈیر صاحب سے درخواست کر لیتا ہوں کہ اپنے پرانے کیپٹن صاحب کو ارسٹ کر کے آپ کو کوٹ مارشل کرنے ہیں ان کا آپ طریقہ ایک آر بتا دے نا آپ جو سیویلین لاؤز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے کیپٹن سفدر کے اوپر ہوگا اور اس سے پہلے پر عمران خان صاحب پہ بھی نہ معاملہ آجائے کیونکہ ان کی بھی فوٹیجز ہیں کہ کائید آدم کے مزار پہ وہ گئے تھے حضرت بھی نارے بازی انہوں نے بھی کی تھی تو کیا آج پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر کے خلاف بھی کوئی ایسا کیس کھول گیا جائے تو انہوں نے سب سے پہلے مثال بنائی بانی پاکستان کے مزار کے اوپر آپ کو سیوٹ ایکشے لینے چاہیتا ہے اس سے تو مزیر آدم پاکستان نہیں کیا اگر ایسا ہوا بھی ہے یہ بھی ویڈیوز آئی ہیں ناریہ صاحبہ آپ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی بھائی کہ نہیں کہہ رہی کہہ رہی ہوں اگر تمہیں نے خلاف ورزی کیا رہی لیکن وہ آج مزیر آدم پاکستان ہے ہوا نا نارے بازی ہوئی تو آپ نے ایکسے لینہ چاہیتا ہے بہت سے لوگوں پر جب یہ معاملہ کوٹ میں جائے گا میں آپ کو لائچ پر بتا دیتا ہوں اب صوفیہ کے مزار کے اوپر محفل سما بھی ہوتی ہے اب سیاسی لیڈران کی مزاروں کے اوپر ہمارے لیڈران ہیں شہید بھٹو ہیں محترمہ بنظیر بھٹو شہید ہیں پاکستان کے وزیر آدم رہے ہیں صدر رہے ہیں وزیر آدم رہی ہیں عالم اسلام کی پہلی ادھر لوگ نارے بھی لگاتے ہیں محبت سے ادھر لوگ نغمے بھی ان کے گاتے ہیں تو میرے خیال چاہے آپ کسے بے حرمتی سمجھتے ہیں کسے نہیں سمجھتے یہ کوٹ آف لوگ کے اندر جا کے فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے اپنی مرضی کے فیصلے سنانے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ آف سندھ کے پاس دو موقف ہیں بڑا بات یہ تھی کہ سندھ پولیس نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا آئی جی کے معاملات کے اندر دخل اندازی ہوئی تھی ایک دارے کے اختیارات کو سلک کیا گیا تھا اس کے اوپر پوری پولیس کام چھوڑ رہی تھی یہ بہت برا عمل تھا یہ برا عمل ہوا جسے آرمی چیف نے مانا اور اس کے اوپر انکوائری ہوئی اب اس میں سے اب میری بات سننیں نادیہ صاحب ہے مجھے موقع دے اب اس میں سے یہ نکال لینا بات کہ سیلیکٹڈ نہیں ہیں یہ کیسے نکل آیا یہ تو ایک دارے کے اوپر بہت بڑا اتراز آ گیا تھا شکریہ ہم ازاکت کے آنے چیز تھا لیکن یہ ان کی اپنی ریپوٹیشن کے لیے بہتر تھا ادارے کی ریپوٹیشن کے لیے بہتر تھا نہیں کل صحیح کہہ رہا اب آجائیں اب میرے طرف آجائیں میرے سوال سن لیں میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ جو بنیاد کی کیس کی وہ کیپٹن سفدر کی وہ حرکت تھی اور پھر کیپٹن سفدر کے بعد وہاں پر جو کچھ ہوا اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ ہوا انہوں نے تو ریپوٹ ریجیٹ کر دی اور وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر وہ آپ کے اتحادی بھی ہیں تو اب آپ ان کو منائیں گے ان کو سمجھائیں گے ہمارا نہیں ہمارا دیکھیں اتحادیوں پر کیا عمران خان صاحب لہوز منع کر سے ان کے کہنے پر ان کے اتحادی کھانے پر بھی نہیں آتے اب آپ اتحادیوں کو کیا کیا کہہ سکتے ہیں اتحادیوں کو تو کوئی وہ آپ کے بچے تو نہیں ہوتے نا کنٹرول آپ کے امپلائیز تو نہیں ہوتے ہیں ان کی اپنی سیاست ہے ہماری اپنی سیاست ہے عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ کھانے پر نہیں آتے جنہیں وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے تو اس طرح تو معاملات چلتے رہتے ہیں اتحادیوں سیاست ہے یہ میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو وفاقی وزیر کہتے تھے کہ یہ سندھ حکومت میں شرارت کی ہے وفاقی جواز ہے ان عوضوں کے اوپر قائم رہنے کا کہ انہوں نے ایک بڑی حکومت دوسری بڑی صوبے کی حکومت کو اور ایک ادارے کو لڑانے کی سازش کی تھی آج ان وفاقی وزراء کا اس عوضے کے اوپر بیٹھنے کا یہ بڑے ایشوز ہیں جہاں تک چپٹن سفدر کی بات رہی ایک فریق ہے وہ ریپورٹ ریجیکٹ کرتا ہے ایک فریق ہے وہ اس پہ نہیں نہیں یہ سوڑ دے نا یہ سہی ہے یا آپ کا جو پہلے والا سوال تھا کس کا جواب دے گا میں پہلے سوال کا جواب ڈاکٹر روشی نامی صاحبہ سے رہلوں ڈاکٹر روشی نامی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے مجھے پورا کر لینے دیں جو بات ہی میں صرف جو کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہر وقت وفاقی حکومت ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں پوچھے رہا سوال کر لینے دینا پھر مجھے اداروں کو اپنی ناہلی اپنی بیٹ گورننس کے پیچھے مت چھپائیں اس طرح وہ ادارے ریاست کی ادارے ہیں ہم مانتے ہیں کہ پاس فوج ریاست کا ادارہ ہے لیکن اسے ایک نالائک ناہل حکومت اپنی بیٹ گورننس کے پیچھے نہ چھپائیں اسے استعمال نہ کریں گے میں نہیں آپ بریک لے لیں میں دکٹر صاحبہ سے پوچھوں دکٹر صاحبہ ان کا سوال یہ ہے اور جیدیہ سوال ہے کہ وہ وفاقی وزراء جو سن گورنمنٹ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے تھے اور اٹھرا رہے تھے کہ یہ ان کی شرارت ہے اب ان کے پاس کیا جواز ہے اس کو جسٹیفائے کرنے کا یا اپنے بیانات کو اپنے الزامات کو نہیں دیکھیں جی اب ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں بارل سن گورنمنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر تو ان چیزوں کو ایڈویجلیٹ کرنے میں اور اس چیزیں ہائیپ کریئیٹ کرنے میں اس میں تو انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہی تھا کہ جس طریقے سے جب یہ ایشو ہوا ہے تو اس کو جو نیگٹیف ریپورٹنگ اور پوری ایک نیگٹیف ایمپریشن جو وہ دینا چاہ رہے تھے وہ تو انہوں نے اس میں تو اپنا رول پلے کیا اور اس وقت انہوں نے یہ تمام باتیں کی جب ان کے پاس کسی چیز کا ثبوت بھی نہیں تھا مگر جسٹ فور دس ایک آف تنقید اور جسٹ فور دس ایک آف اپوزیشن ان لوگوں نے یہ باتیں کی تو تھی اس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ سنت حکومت نے ایک نیگٹیف رول پلے کیا تھا اس سے پہلے کہ تمام ریپورٹ سامنے آتی ہیں حقائق سامنے آتے وہ انہوں نے اپنے طور کے اوپر بہت ساری چیزیں جو تھی وہ خود بخود کینی شروع کر دی تھی تو میں خالی دس پورتہ رائیٹ وے کہ ہم ریپورٹ کا انتظار کرتے اپنے اداروں پر اعتبار کرتے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے کوئی وائزنز دیتے مگر سنت حکومت ہے تو اسی وقت ہی اپنے سارے بیان اور اپنے سارے پیسلے سنا دیئے تھے جو کہ مناسب نہیں تھا اچھا ایک اور بڑی امپورٹڈ ڈیولپمنٹ ہے ڈیولپمنٹ تو اچھی چیز نہیں ہے تو میں اس کو نہیں کہہ سکتی بٹسر ایک جلاس طلب کیا تھا سپیکر قومی اسیاملی میں ڈاکٹر سامنے یقین ہے آپ کے علمے بھی ہوگا جس پہ کچھ سیکیورٹی معاملات پر بریسنگ دی جانی تھی اسکری قیادت نے اور تمام پارٹی رہنماؤں کو یعنی جو پارلیمانی پارٹی سے ان کی رہنماؤں کو مدو کیا تھا آج جو پی ڈی ایم کے جو سیکریٹی انفرمیشن ہے می ایف کے خواہ صاحب انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا اور ہمیں جانے نہیں چاہیے یہ تو جھوٹ ہے یہ تو فلا ہے یہ تو یہ ہے ٹیبل پر نہیں آسکتے یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ایک سیکنہ آپ کی آواز نہیں آ رہی اچھا بریگیری صاحب ان کو اب دوبارہ سے کرتے ہیں بریگیری صاحب اسی حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھوں گی میں حیران ہی ہو رہی ہوں می ایف تقار صاحب ٹھیک ہے وہ پرسنل اگر ان کو ان کو ذاتی طور پر دیکھا جائے تو بڑے قابل عزت شریف آدمی ہیں بڑی ان کی خربانیاں ہیں بڑا ان کا ایک خدمات ہیں بٹ اس پر ان کا اپنا اسٹیک پر کیا ہے ان کی ایک سیٹ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں قومی اسمیلی میں اس کے بعد صدارت آپ نے صحب دی ہے مولا رب فضل الرحمن صاحب کو ان کا کیا یہاں پر اسٹیک ہے اصل اسٹیک ہے پی ایم ایل این کا اصل اسٹیک ہے پیپلز پارٹی کا یہ ظاہر ہے جو گورنمنٹ میں اب اگر اتنے اہم اجلاب سے آپ پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہ کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں دیکھیں نادیا ایک چیمپل سے بات ہے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پر دہ ہول نیشن مستین ٹوگہر اگر یہاں پاپ پارلیمنٹ میں بلائیا واتھا بیٹنگر آرمی کے سٹورٹی جو ایلیمنٹ سے ہم نے آکے بیٹنگ کرنی تھی it was mandatory without fail everybody should have come attending the briefing تاکہ ان کو پتا چلے کہ ایکچھل حقیقت کیا ہے یہ جا کے ایرلیمنٹ سیٹمنٹ جو دیتے ہیں باہر جا کے اس پر کی ایزاد پادک طرح کی اور نواز شیف صاحب کی طرح کی اور ڈیفرنٹ سیٹمنٹ دی جاتی ہیں وہ نہ ہوتی اس لیے یہ ایشو کیا گیا تھا کہ یہ تب کو بتایا جائے کہ اس پر کسیورٹی انوارمنٹ کیا ہیں اس موقع پہ اس لیے سے بائی کارٹ کرنا ہے یہ انکال پور ہے انچپٹیبل ہے اور دس شوز لیکو رسپونسیبیلٹی اور کیلیل اٹیٹوٹ اور پارٹ آف پی ڈی ایم یہاں پر میرے خیال میں تمام نیٹس کو سوچے سمجھے بغیر پی ڈی ایم کے ایک پلیٹسوم پہ نہیں جانا چاہیتا پارلیمنٹی لیڈر کے ساتھ جانا چاہیتا ہے ہر ایک انڈیو جو نہیں اور وہ جا کے تین کرتے ہیں اور بلکہ کسٹر آنسل ہی کرتے ہیں تاکہ سب چیزیں کلیلیفائی ہو جاتی ہیں پھر یہ جو انچاسی سیٹمنٹ آتی ہیں which ultimate benefit are نمبر ون انیمی اس میں جو انڈیا اور ان کے نیٹیو کو تقریلی ملتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیتی اس لیے یہ میں کہتا ہوں گا یہ بہت ہی غلط بات کی گئی ہے ایسے موقع ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے پھر آپ ایسیوز کے اوپرا بیسی سکورٹی حضرت والی باتیں کرتے ہیں جس سے جشمن کے narrative کو جشمن کے 5th generation war کو hybrid war کو افتقیت ملتی ہے اور وہ مقصد یہی ہے کہ میں انگیشہ بات کرتا ہوں گے اس کے لیے کیا یہ بیسید ہم دے رہے ہیں بیرسی صاحب کہ میں ایسیت اس جو خبر ہے وہ سامنے رکھ گئی جنگے پی ڈی ایم کے سیکرٹی طرح کہ پی ڈی ایم کل پارلیمانی پارٹیز نکلاس میں شریک نہیں ہوگی فیصلہ تمام جماعتوں سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے حکومت مہنگائی سمیت ہر ماس پہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے مطلب do you really think so this is fair enough بیرسی صاحب very short very short جی میری بات سنیں میرے خلال سے برگیجی صاحب کو اتنا سخت چانسلین اعلان چاہیئی یہ ان کا کام نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کی جتنی بھی فورسز ہیں پولیٹیشنز وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس جلاس میں جانا ہے یا کس میں نہیں سپیکر نے کال کیا ہے سپیکر متنازع ہو چکے ہیں ان پر تمام جماعتیں اپنا اعتماد ختم کر چکی ہیں دیکھیں آپوزیشن اکٹی ہوتی رہی ہم نے کشمیر ریزولیشن پہ ہم سب گئے ہمیں پہلے بھی گلگت بلتستان کے اوپر بلایا گیا سیکیورٹی کے ادارے موجود تھے ان کے سربراہ موجود تھے ہم گئے وزیراعظم کہاں ہوتے ہیں یہ کام پرائم مینسٹر کہے برگیڈیر صاحب نہیں 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 آئے ماشاءاللہ عمر اسیدہ ہے جانتے ہیں اس ملک کے اندر ایک طریقہ کار ہے اکومت چلانے کا یا صدر پاکستان آگے بڑھتا ہے یا وزیراعظم پاکستان آگے بڑھتا ہے قومی سلامتی کہاں ہم نے بھی آرمی چیف کیانی صاحب کو اور جو شجاہ پاشا صاحب تھے آئے اسی چیف انہیں پارلمنٹ کے اندر بلایا تھا تمام سیاسی جماعتیں شریع ہوئی تھی ہماری مخالفت تھی تمام سیاسی جماعتوں کی لیکن ہم نے بٹھایا تھا سب کو بٹھا کہ یہ طریقہ کار یہ گورنمنٹ کا کام ہے یہ سیاسی قوتوں کا کام ہے اگر اداروں کو بھی کوئی متنازع بنا رہا ہے اگر آپ یہی میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ ریاستی اداروں کو اپنے ساتھ نتی کریں گے آپ اپنی ساری برائیاں ان کے پیچھ چھپ کے چھپانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ انہیں متنازع بنائیں گے پھر کسی بھی معاملے کے اوپر قوم اٹھتی نہیں ہوتی جب آپ بدزبانی کرتے ہیں جب آپ نائلیاں دکھاتے ہیں اب آپ دیکھیں اگر ایک پارٹی سے جگہ ہو سکتا ہے یہ پارٹی سے آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے حکومہ مخالف ہو سکتے لیکن یہ جو اجلاس تھا اس میں آزاد کشمیر کے صدر آزاد کشمیر کے وزیر جلگت بلکستان جلگت بلکستان کے قائم مقام وزیر اعلیٰ ان سب نے شریک ہونا تھا آپ کس کو کیا میسیج دے رہے پی ازکرین قیادت کیا آپ نے بھی نہیں تھی یہ سپیکر نیشنل اسیمبلی نے بلائیا تھا سپیکر نیشنل اسیمبلی ووٹوں کی غلط گنتی کرتے ہیں اور وہ اتماع آپ کو اقراض یہ ہے جس نے پہلے بلائے تھا اس نے بلائے میری بات سنیں دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جو فتوے باٹھنے لگی ہیں ایک دم کہ آپ قومی سلامتی کے ہم درد ہیں اور آپ نہیں ہیں ہم نے یہ کہہ دیا جو اس میں نہیں آئے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگی ایسے نہ کریں خدا کے لئے یہ بڑا خطرنات رجحان آپ لے کے جا رہے ہیں اس وقت جو حکومت کا طریقہ اکار ہے جب وزراء لیڈر آف دو آپوزیشن ہوں یا آپوزیشن کے تمام لیڈرز ہوں ان کے بارے میں بدزبانی کریں گرنلی زبان استعمال کریں وزیر آزم بڑی بری زبان استعمال کریں یہ کام صدر اور وزیر آزم کا ہے کہ سیاسی قوتوں کو اکٹھا رکھنا ہے یہ کوئی اداروں کا کام نہیں ہم تو اداروں کے پاس بھی جا کے ہم پہ تو بڑے الزامات آگئے کہ آپ اداروں کے کہنے پر کیوں جاتے ہیں ہم نے تو بہت سے دل بھی منظور کروا دیئے جو قومی سلامتی کے معاملات تھے کب ہم مٹے ہیں اس معاملے میں پیپلز پارٹی سب سے آگئے ہوتی ہے اور آپوزیشن نے بھی تامن کی ہے لیکن جن جلاسوں سے وزیر آزم غائب ہوتا ہے آپ یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتی کہ وزیر آزم کیوں غائب ہوتا ہے کشویر کے ایشو سے جلگت بلتستان کے ایشو سے قومی سلامتی کے ایشو سے وہ کس کا وزیر آزم ہے کون بتا یہاں آپ کو آپ نے سوال آپ کو جباتے ہیں وہ خود آتے نہیں ہیں آپ ہمیں ہم پہلزمات دا رہے ہیں یہ بڑی حیران کن بات ہے ہم سپیکر کے کہنے پہ کیوں بھاگے جائیں سپیکر کے کہنے پہ کیوں بھاگے جائیں بتا رہیں جب آپ دیکھیں جی ان کے اپنے ہی جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ ہر سیشن میں کھڑے ہوکے بڑی بڑی سپیچز کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے ہر چیز جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے آنی چاہیے پارلیمنٹ جو ہے ہر بات جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بڑھ کے اور کوئی پرائی منس کے رہے ہیں پارلیمنٹ میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کیا یہ دوسری دفعہ ہے ان ریسنٹ دو ایک مہینے میں جب انہوں نے پارلیمنٹ کے اس طرح پارلیمنٹی لیڈرز کے اجلاس میں آنے سے انکار کیا اور کون سی ان لوگوں نے لیڈیسلیشن پاس پر آئی ہیں آخری جو لیڈیسلیشن ایفی ٹی ایف کے حوالے پر جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری تھی کہ ہم دریل اس کے اندر اپنی جو پروف کرنا تھا ہم لوگوں نے اپنی کنڈیشن پوری کرنی تھی اس کے لئے جو آخری لیڈیسلیشن تھی یہ ساری کی ساری اپوزیشن جو ہے وہ وہاں سے ووک آؤٹ کر گئی تھی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کا قومی سلامتی جو ہے وہ ان لوگوں کا ایجنڈا ہی نہیں ہے یہ جو پی ڈی ایم کی بہت ساری جماعتیں ہیں وہ تو پرو انڈیل ایجنڈا لے کے چل رہی ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں اور بار بار وہ چیز پروف بھی ہو رہی ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ اور بات بات پر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان بورڈ نہیں لیتے پارلیمنٹ میں جو بھی سپیچ کرتے ہیں یہ تمام پارلیمانی لیڈرز کھڑے ہو کہ یہ اطراز کرتے ہیں کہ ہمیں ان بورڈ نہیں لیتے آپ پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں یہ چیزیں لے کر آتے آپ پارلیمنٹ کے فلور پر کیوں نہیں لے کر آتے آپ پارلیمنٹ کے میٹنگ کیوں نہیں کال کرتے تو آج جب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو یہ اس میں سے بیک آؤٹ کرنے کا اس وقت جب ہمارا ملک جو ہے جب ہمیں اندرونی کے ساتھ بیرونی خطرات کا سامنا ہے ہم لوگ پوری دنیا میں بہت ساری جیسے گریلیس کے اوپر ہیں اور بہت ساری چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت تو سب کو بیٹھنے کی ضرورت ہے اور جب حکومت ان کو آن بورڈ لے رہی ہے تو اس وقت وہ یہاں آنے سے انکار کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت بلکل غلط کر رہے ہیں ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہے ہیں ہماری سپورٹ بڑھ رہی ہیں ہمارے کرنٹ اکاونٹ ڈیسٹ بہتر ہوئے ہیں ہمارا ٹیڈ ڈیسٹ بہتر ہوئے ہیں ہماری فورن ڈیمٹنسز جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں تو ایسے میں ان لوگوں کو اب جب اکانومی ٹیک آف ہوتے نظر آ رہی ہے تو میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ لوگوں کا فلسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور اب یہ جو ہے یہ انسی پارلیمنٹ جس کے لئے یہ بار بار کہتے تھے کہ یہ سپریم ادارہ ہے سپریم ادارہ ہے آج یہ اسی کو ریڈیکٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا انٹریسٹ ہی نہیں ہے قومی مفاد کا اگر ہوتا تو آج وہ اس اجلاس کا نادی صاحبہ دیکھیں نا ایک طرف آپ لوگ اپوزیشن کو یا کسی پارٹی کو غداری کا سرٹیفیکیٹ بانٹے ہیں کہ وہ انڈین ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو پھر انہیں ایسے قومی سلامتی کے اجلاس میں آپ کیوں گلا رہے ہیں پھر تو ملک کے راز وہ اور پاش کریں گے آپ دیکھنا دونوں طرف نہ چلیں اسی کو منافقت کریں ایک طرف آپ انہیں غدار کہہ رہے ہیں دوسری طرف پہ چلیں یہ قومی سلامتی کے اجلاس بھی نہیں آتے بھئی آپ کیا چاہتے ہیں غداروں کو قومی سلامتی کے اوپر کیا پریفنگ دینا چاہتے ہیں آپ کہلے تو ڈاکس صاحبہ اپنی حکومت کا رویہ واضح کریں کہ اگر تو وہ کچھ سیاسی زمانتوں کو غدار سمجھتی ہیں پرو انڈیا سمجھتی ہیں تو انہیں خدا کے لیے قومی سلامتی کے اجلاسوں میں نہ بھلائیں یہ ملک کے نقصان میں ہوگا فائدہ میں نہیں ہوگا اور اگر وہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے غداری کے سیٹیفیکیٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاستت کو نقصان پہنچا رہی ہیں پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچا رہی ہیں اپنی حکومت مضبوط رکھنے کے لیے ایک غلط طریقہ کا اختیار کرنے ہیں جس کی کہ مضمت کی جانی چاہیے یہ پیسنا کریں کہ غداروں کو بلانا وہ غدار ہیں یا نہیں ہیں انہیں بلانا ہے یا نہیں بلانا یہ پیسنا کریں اب میں ذرا بات کر لیتی ہوں آئینی اور خانونی بریگیری سار اب مجھے یہ بتائیے گا کہ سپیکر ہو گئے متنازے چونکہ وزیراعظم نے ان کو دعوت طعم نہیں بھیجا تو یہ سپیکر کے بلانے پر کیوں بھاگے چلے جائے تو وہ متنازے بھی ہو گئے اب وہ متنازے سپیکر جو ہے وہ کل غومی اسمیلی کا دوبارہ سے اجلاعظ ہوگا وہ اس کو اس کی صدارت بھی کر رہے ہوں گے اور یہی لوگ جو آج متنازے کہہ رہے ہیں ان کے بلانے پر کیوں بھاگے چلے جائے اس اجلاعظ میں شریک بھی ہوں گے تو یہ پھر کیا یہ کھلت ازاد نہیں ہے یہ ایک بات ہے کہ وہ اگر متنازے ہوتے ہیں کہ ایسے ایمپورٹن موقعوں کے اوپر جنرلی پاکستان چھوٹ سے اس لیے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں یہ سوڑ مور سی ریتنس یہ سپیکر کے ہی بہت سوڑ سوڑ سمجھ کے ضرور جاتے ہیں اگر ہم کو موقع نہیں جانے ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی جو نساندرسیننگ ہے آپ کی اگر موقع لئے اس نے سپیکر نے ڈیٹیل انوائیٹ کیا تھا تو ایک نگوشیٹنگ ٹیم پارلیمنٹ کی بنا لیتے ہیں دیکھ سوڑے گارن ٹرول اور پارلیمنٹ ایڈرس کی کیا اہمیت ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کننس ہوتے ہیں اور ان کو لائے جاتا ہے اس موقع پہ بلکل بلکل ایک سپ ہو جائیں اور ہم بلکل بات ہی نہ اپنیز کریں ایون پی ڈی ایم کے معاملے میں اگر پاپر نیکوشیٹنگ ٹیم منا دی جاتی تو یہ مسئلے کافی اتک ڈیفیوز ہو گئے ہوگے لائے پہ ایک ایک موقع پہ پائنیسٹ پاکستان کا سپیکر ہو کہنا چیز کہ کہ اس کمنگ ہی ویل اٹینڈ ایڈا موقع اف رسپیکٹ اینڈا شوئیٹنگ پارلیمنٹ ایسیو گواریاں اور سب پر اٹینڈ کرنا چیز اس کے کوننٹیشن آلٹیمیٹی فرق ہو جاتی آلٹیمیٹنگ پارلیمنٹ اینڈا شوئیٹنگ پارلیمنٹ ایسیو کمانڈر ہے کیا وہ ایوانے صدر کے اندر نہیں کوئی بھی سیاسی جماعت پیچھے نہیں اٹھے گی لیکن جب آپ غلط چینل سے غلط معاملات کرتے ہیں ٹرائم منسٹر آؤٹ رہیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان آؤٹ رہیں گے ہماری حکومت میں دونوں آفیسز نے عزت دی ہے سب کو سب کو بلایا ہے ریاستی اداروں کو بھی بلایا ہے اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے جڑے ہیں اور ہم نے پاکستان کی آئین سازی کے بعد سب سے زیادہ پیپس پارٹی کی حکومت قانون سازی کی ہے اس کی وجہ کیا کہ مفاہمت عزت دینا سب کو ساتھ لے کے چلنا سیاسی طریقہ اکار یہی ہوتا ہے تو اگر آپ صدر پاکستان اور جو میسیج کے اگر آپ کا پارٹی پارٹی ہے تو ملکہ داروں کے متنازہ مت بنائیں خدا جنگی ہے تو پھر یہ میسیج یقینیز جارا جائے گا کہ اگر آپ صدر مملکات اگر بلائیں گے تو پھر آپ جائیں گے سپیکر کی کہنے پہ آپ نہیں جائیں گے پروگرام کے آخری حصے میں گلگت بلکستان کے لیکشن پہ بچاری تھی بہت ضروری کے بات کروں کیونکہ وہاں پہ اس وقت بڑی لیکشن کی گہمہ گہمی ہے اور دلچسپرین بات یہ ہے کہ جو حکومتیں وہاں پر اپنے اپنے آئینی مدد پوری کر چکی ہیں وہ ایک دوسرے پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہی جو نون لیگ ہے اس نے پانچ سال مکمل کی ہیں اب اس سے پچھلے پیپلز پارٹی نے مکمل کیے اب پیپلز پارٹی وہاں پہ کیمپین کر رہی ہے وہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کا ذکر کر رہی ہے لیکن اس کے ذمہ داروں کا ذکر نہیں کر رہی ہے تو سوال یہاں پر یہ بنتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ پی ٹی آئی تو چلے پہلی دفعہ وہاں پر جا رہی ہے وہ کیا لے کے جا رہی ہے کیا رول موڈل ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے کہ آپ ان کو کیا دینے جا رہے ہیں لیکن بہرحال آپ حکومت میں تو نشاندی ہی تو بنتی ہے نا کہ کس نے اس جورگہ پر کیا کیا آج اگر مسائل کے امبار ہے وہاں پر جس طرح سے ذکر مریم صاحبہ ماں پر کر رہی ہے جس طرح سے ذکر بلاول گھٹے زرداری کر رہے ہیں تو ذمہ دار کون ہے یہ ظاہر ہے ذمہ دار وہی ہیں جنہوں نے وہاں پر گزشتہ دس بارہ پنہ سالوں سے جو وہاں حکومت میں تھے وہی ذمہ دار ہیں اور آج جب وہ وہاں جا کر کنپینز کر رہے ہیں تو ان کی پرابلمز کا حل بھی انہی کو ہی دینا چاہیے تھا جنہوں نے وہاں پر حکومت کی تھی تاکہ وہ بتا سکتے کہ ہم نے آپ کو کیا کیا یہاں پر دیا تھا تو پاکستان ٹیڈی کے انصاف تو انشاءاللہ تعالی وہ تو اپنا منشور لے کر وہاں گئی ہے اور وہاں پر ہمارے لوگ بھی جا کر کنپینز کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں یہ تمام چیزیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پی ایم ای لین اور خاص طرح پر یہ پیپلز پارٹی تو اس وقت وہاں جا کے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ میں پہاڑوں کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں میں ان کو یہاں کے حکومتے لاؤں گا اور میں ان کے لیے اتنی ساری فیسیلٹیز لے کر آوں گا تو وہ پھر اس وقت کیوں نہیں کیا جب ان کے پاس موقع تھا تو بارہل ان کو عوام ٹرائے کر چکی رہی ہے بار بار ٹرائے کیا اور میں سمجھ نہیں ہوں کہ اب گلگت بلتستان کے عوام ان کو دوبارہ چانس نہیں دیں گے اور انشاءاللہ پہلہ جب پی ٹی آئی وہاں پہ حکومت بنائے گی تو وہ صوبہ بھی بنے گا اور انشاءاللہ پہلہ چلیں یہ تو پھر جو بھی ہوگا عوام کے مرضی سے ہوگا پندرہ نیویمبر کو وہاں پہ الیکشن ہے اس کی ریزلٹ پہ ڈپینڈ کرے گا لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں چاہے وہ دوہزار تیرہ کے ہو کیونکہ دوہزار آٹھ کے الیکشن تو اس سے پہلے مشہرہ صاحب کی حکومت تھی تو بزارہ ہے وہ ایک ڈکٹیٹر شیف یا وہ آب ہی گئی تھی دوسری لیکن بہراز لیکن اگر ہم دوہزار آٹھ کے بعد والے الیکشن کو ہم کنسیدر کریں دوہزار تیرہ بات یہ ہوئی کہ پرفارمنس بیسٹ الیکشن اگر نون لیگ ڈیلیور پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تو نون لیگ آگئی دوہزار آٹھارہ کے الیکشن پرفارمنس بیسٹ نون لیگ ڈیلیور نہیں کر رہی پیٹی آئی آگئی آگے بھی ان کمام جمہوری جماعتوں کو اور جمہوری روائیوں سے یہی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ الیکشن پرفارمنس بیسٹ ہونے چاہیے بگیجے صاحب میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں کہ گلگت بلپستان کی الیکشن کیمپینز میں پر پچھلی حکومت کی پرفارمنس کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی دیکھیں یہ سب سے بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ آپ نے پورے پورے دو ٹینیور گزارے ہیں اور آپ نے وہاں کیا پرفارمنس کی ہے کیا ڈیولیپنٹ کی ہے کتنے ڈیولیپنٹ فنڈ دیئے ہیں اس کو کیسے اوور انچورڈ ٹرانس بھی دیکھیں کوئی سوال ہی نہیں کر رہا نمبر ٹو یہ ہماری گورنمنٹ کی بھی مجھے حیرانی ہے پی ٹی گورنمنٹ کی کہ آپ کیوں آپ میں منسکر گئے ہیں وہ جہے ہمیں کھڑنا تھا اور اس کے پر بہت بڑے دن سیئے پر مرادلی شاہدی ہیں آپ سوال پہ سائیں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ کر لیے تو پوچھیں کہ یہ آپ نے جن میں کیا کیا یا آپ پی ایم اے پوچھیں آپ نے گلگت بلدستان میں کیا کام کی ہیں اور کس بیس پر آپ کر رہے ہیں سیکنڈ دیکھیں ہوتا یہ کہ پی ٹی جو حرکومت ہوتی ہے سٹی گورنمنٹ حکومت ہے اس کو بڑے ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس وقت گلگت بلدستان کے زیادہ لوگ دیکھیں گے پارٹی جو ان کی ہے اس پر دیکھیں گے کہ انہوں نے ابھی دھائی سال روڈ ہیں ہمیں فانڈز ڈیوالیکپنٹ جو بھارٹی جو یہ گورنمنٹ دے گی یہ بڑی اپرچنیٹی ہوتی ہے اور اگر آپ اتنے عصے پات آپ جا کے وہاں پہ چیمپین کر رہے ہیں وہاں جا کے جو باتیں کی جا رہی ہیں کیا اس کو گلگت بلدستان کے عوام اس کو بائک کریں گے اور دے ایگری اگر یہ اس میں جو اپرنڈی مجھے لگ رہے ہیں وہ تو یہی لگ رہے ہیں کہ پیپر پارٹی لکس بی سٹرونگ جلسوں کے بیس سے دیکھیں الیکشن در پہ کیا ہوتا ہے کہ جلسوں کے ہمیں اندازہ نہیں لگتا لیکن اس کو ان کو چاہیے تھا کہ اتنا کچھ وہاں پر فنج ایسے دیتے ڈھائیسل میں کام کرتے آپ کے پرائیمیٹ پاکستان جو میرے خیال میں تین یا چار گھنٹے کے لیے ٹوٹل وہاں پر گئے ہیں ایک دو ڈھائیسل کے اندر ان کو وہاں پر جانا چاہیے تھا پہلے منسٹر کو جانا چاہیے تھا گراؤنڈ بناتے لوگوں کو کانفرنڈے لیتے اور بڑی ہسانی سے گورنڈ بنا دیتے سٹی گورنڈ اگر گلدی بسانی الیکشن ہارتی ہے یہ بہت پوری پرفارمنس ہوگی چلیں یہ تو یہ تو پھر آپ کا اپنا ایک انالیسز ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے جو بیرسل صاحب میں بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ میں جب مریم نواز صاحبہ کی حکومت جب ان کی تقریر سنتی ہوں تو وہ بھی حساب نہیں بانگتی پیپلز پارٹی کے پانچ سال کا وہ اس سے بات یہ کرتی ہیں کہ یہاں بفاق میں جو حکومت ہے وہ ایسی ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہے پھر برابر پتر زرداری صاحب کی طرف آتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ بس یہ حکومت جانے والی ہے جانیوری میں ختم ہو رہا ہے آپ ہمیں ووٹ دے دیں ہماری حکومت آنے والی ہے تو ہم آپ کے مسائل ہر کر دیں گے پرفارمنس بیس الیکشن کے آپ حامی ہیں یا آپ حامی نہیں ہیں دیکھیں ہم تو ہیں ہی پرفارمنس بیس اور ہم پرفارمنس کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ اسے پولیٹیکل الیکشن کس نے بنایا ہے ایک پولیٹیکل تحریک کس نے بنایا ہے چیئرمن بلاول بھٹو نے جو ایک مہینیوں سے موجود ہیں اور وہ پہلی دفعہ نہیں گئے یہ ان کا گلگت بلتستان کا پچھلے دو سال میں تیسرا دورہ ہے یہ نہیں کہ وہ الیکشن کے الیکشن میں نے ایک جملہ نہیں سنا کہ انہوں نے پچھلی حکومت کے بارے میں ایک سوال کیا ہو بری بات تو سننے نادیا میں سارا کہتا ہوں مجھے چلنے تو دیں بات کو بات آگے بڑھنے دیں ذلپکار علی بھٹو کے بعد وہ واحد لیڈر ہیں جو گلگت بلتستان کے چپے چپے پہ گئے ہیں ایک ایک ظلے میں ایک ایک علاقے میں پہنچے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پرفارمنس کے اوپر بالکل بات کی ہے ہم نے اب آپ نے ساری نہیں سنی لیکن بہرحال ادھر اس وقت پرفارمنس سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ ادھر کا حقہ حاکمیت اور حقہ ملکیت ہے پیپلز پارچی نے پہلی دفعہ ذلپکار علی بھٹو نے آئینی طور پر انہیں حقوق دیئے ان کے سخت ایف سی آر کا خاتمہ کیا یہ بھٹو صاحب نے کیا بی بی نے انہیں سیاسی آزادیاں دی ہماری پچھلی حکومت نے انہیں اسیمبلی دی وزیر اللہ دیا اور پہلی دفعہ کام ہوا ذلپکار علی بھٹو سے لے کے ہماری تینوں حکومتوں نے انہیں سرسیڈی دی چینی کے اوپر کپڑے کے اوپر آٹے کے اوپر گندم کے اوپر کے وہاں تک پہنچنا چیزوں کا بہت مشکلہ لوگ خرید نہیں سکتے تھے اس کے علاوہ کسی گنمنٹ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا ہم انہیں یہ اور پھر واحد پاکستان بی بھٹو پی ایم ایل ایم کی پچھلے دور کے بارے میں کیا آپ کے حساسات ہیں بلتستان کے بارے میں لکھا اب میں اجھے پر فارمس میں بات کر رہا ہوں کارٹل نے دینا گلگت بلتستان کے بارے میں واحد پولٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی ہے جس نے چپٹر بنایا اور اس میں لکھا کیونکہ میں الیکشن سل کا ممبر ہوں پیپلز پارٹی کا پانچ رکھنی الیکشن سنٹر الیکشن سل کا اس پہ ہمارا یہ گلگت بلتستان پہ تھا کہ اسے ہم صوبہ بنائیں گے ہم نے وعدہ کیا تھا اور اب انشاءاللہ وہ بنے جا رہا ہے اور وہ بنے گا انہی طور پر تو جو کچھ کیا ہے پیپلز پارٹی نے کیا ہے ہم نے پرفارمنس پہ بات کیا ہے اب بزرعہ نے کیا کیا ہے کسی وزیر نے کہا ہے کہ آپ کے ٹیکس سے انہوں نے سرجنیاں کرائی ہیں اور عورتوں کے بارے میں جتنی بری اور گھٹیا زبان استعمال کی گئی وہ شرمندی کی طوال اس کے بعد کسی وزیر نے کہا ہے کون مرد ہے نہ مرد ہے یہ ہے ان کی کلتوٹ بزرعہ کی ادھر جا کے پرفارمنس پہ بات اب مجھے ایک ساری پرفارمنس کے پچھلے دوری حکومت کے بارے میں ایک کومنٹ کریں پچھلے پی اے میلن کے دوری حکومت کے بارے میں ہم نے کہا ہے بہرحال ٹھیک ہے ہم اس وقت اتحاد میں ہیں ہمیں ہو سکتا ہے چلیں ہمیں ان کی حکومت میں ناعتراض ہو چلیں ایسے سمجھ لیں ہم نے آگے مل کے اتحادی حکومت بنانی ہو ایسے سمجھ لیں یہ تو کوئی بری بات نہیں کل تک امران خان صاحب پاکستان کا سب سے یہ تو حصولی بات ہی نہیں ہے اس کو کہتے تھے جہاں تحادی فائدہ نظر آیا وہاں رب کیوں کہیں یہ تو کوئی بری بات ہی نہیں ہے اصول کا سائیڈ پہ اسی کو کہتے ہیں لیکن آج ہم اتحادیوں سے بلا بجا لائک کرنے یہ بہت اچھی بات ہے آج ہم اتحادی ہیں تو ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آرہی نادیا اس پہ ایک میں بات کر رہا برائی کی بات نہیں ہم نے برائی کی ہے کرنی نہیں ہے ابھی کر دیں دیکھیں بات یہ ہے میں بری بات میں ابھی کر دیتا ہوں ابھی کر دیتا ہوں دیکھیں پرائیریٹی پی ایم ایل این کی ہمیشہ رہی ہے کہ وہ روڈز کے اوپر جاتے ہیں میں لاہور کا ہوں ادھر یہاں پہ وہ اورنگ ٹرین بناتے ہیں یا بس سرویس بناتے ہیں ہیلس پہ توجہوں نہیں دیتے ایڈوکیشن پہ نہیں دیتے اسی طرح انہوں نے گلگت بلتستان پہ یہ کام نہیں کیا ہمارے میندی شاہ کو تو وہاں پہ باباے روزگار کہتے ہیں انہوں نے لوگوں کو روزگار دیا ہزاروں کی تعداد ٹھیک ہے بریگیریٹیو سار لاتھ کومنٹسر پی ایم ایل این نے نوکریہ نہیں دی پی ایم ایل این نے سبسیڈی نہیں دی اور ان کے حکومت نہیں دی ٹھیک ہے پی ایم ایل این نے نوکریہ نے دی حکومت نہیں دی گلگت بلتستان کے حکومت نہیں دی پیپلز پارٹی کا میں ہی تیراجعا eles سکتے ہیں وہ فلوم heftی لی�و 언제 شرک کرتے ہیں وہ ضرور کریں ان کو پسا آدھو سیکھڑ۔ ان کی طرف دیکھیں گے ں کر جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے لاسٹ کومنٹ لوں گی برگیڈیو صاحب وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں آپ نے جلسے لیلے سے وہ ابھی سب کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ابھی سب کو جلسے کر رہے ہیں سب سے اچھی کمپلین ہے ڈاکٹر صاحبہ لاسٹ کومنٹ مجھے بتائی گا ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہ پیچھے کیا ہے یہ اب ہم یہاں کرنے جا رہے ہیں ون لائنر دیکھیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو پہلی دفعہ موقع ملا اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ پاک میں جو انہوں نے دلیور کیا ہے جس طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے ڈوبتی اکانومی کو اٹھایا ہے اور جس طرح سے وہ پولیسیز لے کر آ رہی ہے تو وہ سب کے سامنے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی گرمنٹ کو اس وقت بہت بہت بیلکم مل رہا ہے جی بھی میں اور بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے لوگوں کو یقین ہے کہ کانساپ کی حکومت میں انہوں نے اتنیاں ہوں گی کیونکہ پچھلی دونوں حکومتوں نے ان کو مائیوز کیا ٹھیک ہے سینکیو بیری مئی ڈاکٹر نوشین صاحبہ آپ کا ویرسٹر آمی صاحب آپ کا بھی بیگیلی آریس نواز صاحب آپ کا بھی مختصرا یہ کہ اس طرح گلگت بلسستان میں جس کے بھی جلسے ہو رہے ہیں وہ بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دوسرے طرح یہ وہی پارٹیز ہیں جو آزمائی ہوئی پارٹیز ہیں وہاں پہ حکومت کر چکی ہیں اب جو پی ٹی آئی ہے وہ پہلی دفعہ اس میدان میں اتری ہے انتخابات کے گلگت بلسستان میں اور اس کے پاس اس کے اپنے دعوے کہ ہم یہ کریں گے ماضی کا حساب اس نے نہیں دینا ماضی کا حساب جنہوں نے دینا ہے عوام میں ان سے لینا ہے دن دور نہیں ہے چار پانچ دن رہ گئے میرے خیالے پندرہ نمیمبر کو گلگت بلسستان میں ہماری تین بھی وہاں جا رہی ہے کل کام پروگرام یہاں سے کریں گے اس کے بعد طرزے کو انشاءاللہ گلگت بلسستان سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور وہاں پہ جو ریل ایشیوز ہیں عام آدمی کیا سوچ رہا ہے وہاں پہ عام آدمی کی کیا مسائل ہیں ان پر یقیناً ہم بات کریں گے ان کو آئلائٹ کریں گے فیلال دیجئے نادر مرزا کو اجازت اللہ حافظ موسیقی